مانگتے ہیں کرم اور کسنا مانگے رہے ہیں خدا تعالی اپنے محبوب کے ساتھ یہ محبت رکھتا ہے بخاری کے حدیث ہے تمام کتابوں میں سب سے زیادہ صحیح کتاب ہے بخاری کے کتاب جس کتاب کو امام بخاری سے نوود ہزار محدثین نے سما کیا سنا ہے کسی نے نہیں کہا کہ غلط ہے ہر حدیث کو لکھنے سے پہلے امام بخاری غسل فرماتے اور دو رکعات استخارے کے پڑھتے پھر حدیث لکھتے تھے یعنی اللہ سے پوچھ پوچھ کر لکھتے اللہ کی طرف سے اشارہ ملا کہ بخاری اس قرب نوافل کی حدیث کو تمہاری صحیح میں رکھو ساری دنیا صحیح بخاری میں ہے صحیح بخاری میں پوچھے گی تمہیں اس کو بخاری میں رکھو امام بخاری نے بخاری میں رکھ دیا کنتو سمعہو میں میرے محبوب کا کان بن جاتا ہوں خانخہ میں بنائی ہوئی بات نہیں خانخہ کو بنانے والی بات ہے خانخہ میں اس کا ایجاد نہیں ہوا خانخہ کا ایجاد اس سے ہوا ہے یہ مدینہ کی خانخہ سے آنے والی بات ہے یہ مسجد نبوی کی بات ہے یہ عرش معلہ سے آنے والی بات ہے اور اس حدیث کو اللہ نے حدیث رسول نہیں رکھا حدیث قدسی بنا دیا کہ مصطفیٰ اس حدیث میں ہم بولنے والے ہم حدیث بولنے والے آپ راوی ہو جاؤ کنتو سمعہو اللذی یسمعو بھی میں میرے ولی کی کان بن جاتا ہوں جن سے وہ سنتا ہے میں میرے ولی کی آنکھ بن جاتا ہوں جن سے وہ دیکھتا ہے میں ولی کا ہاتھ بن جاتا ہوں جن سے وہ پکڑتا ہے میں میرے ولی کا پاؤں بن جاتا ہوں جن سے وہ چلتا ہے دیکھیں بھائی میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں یوں بولا وہ کچھ معنی کر لیتے کہ غور کرنے کا مادہ ہے نا وہ جس سے وہ دیکھتا ہے وہ یعنی آلہ بتانا چاہتا ہے اگر بولتا کہ میں اس کی کان بن جاتا ہوں اسے مراد وہ غور کرنے کی خوت وہ مراد نہیں جس سے وہ سنتا ہے نا وہ آلہ میں بن جاتا ہوں ہاتھ میں بن جاتا ہوں بولتا تو میں مدد کرنے کی جو خوت ہے نا وہ میں بن جاتا ہوں جس سے وہ پکرتا ہے وہ میں بن جاتا ہوں پاؤں بن جاتا ہوں بولتا تو یہ مانا کرتے کہ ان کی استخامت مراد ہے نہیں نہیں جس سے وہ چلتا ہے وہ پاؤں میں بن جاتا ہوں یہ بخاری کے روایت ہے میں نے دیکھا کہ صوفیوں کی سمجھائش کے بغیر قرآن کوئی سمجھ نہیں سکتا اس فیصلے پر پہنچ گیا ہمیں ناخص ہی رہے گی ہماری سمجھ یاد رکھو خدا کی خسم کھا کر کہتا ہوں سارے مدارس خالی ہیں اس فہم سے جو خانخاہوں سے ملتی ہے اس لئے مدارس میں تعلیم موقع ہوتی ہے کیونکہ مدارس میں سنایا جاتا ہے خانخاہ میں دکھایا جاتا ہے یہاں سنانے کی بات ہوتی ہے وہاں وقت تک رہنا ہے خانخاہ میں سنایا بھی جاتا ہے دکھایا بھی جاتا ہے جہاں دکھانے والا آتا ہے اس کے بعد کوئی آتا نہیں تمام انبیاء آتے تھے سناتے تھے ان پر اور ان کے سنانے پر خدا کا سلام ہے اگر خاتم الانبیاء آئے سناتے ہوئے دکھاتے ہوئے اب دکھانے والا آ گیا آج کا دن میں نے میرے دین کو مکمل کر دیا کیونکہ آج سنانے والا بھی آ گیا دکھانے والا بھی آ گیا سنانے والا بھی آ گیا دکھانے والا بھی آ گیا ملانے والا بھی آ گیا اب کوئی یہ نہیں کہتا ہے کہ آرین اللہ اللہ کو دکھاؤ اب کوئی بولتا نہیں ہے کیونکہ سب کا یہ حال ہو گیا کہ خدر آرین اللہ ہم نے اللہ کو دیکھ لیا اللہ کو دیکھ لیا اللہ کے بندے میں اللہ کو ہم نے دیکھا اللہ کے رسول میں اللہ کا رسول اللہ نہیں ہے مگر اللہ کے رسول میں اللہ کے سوائے کچھ بھی نظر نہیں آتا ہے آرین اللہ اللہ!